روایت پسند وہ اپنے مدرسوں میں ہے قال اللہ و قال رسول بس بڑھاتے ہیں انہیں کوئی شیاست ویاست سے دلچسپی نہیں ہے تریڈیسٹریس ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں نمبر دو ہے فنڈمنٹلسٹ جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں پولٹیک و سوشل ایکنومک سسٹم وہ ہمارے دشمن ہیں انہیں حملے ہر کونس پر ختم کرنا ہے نمبر تین ہے کچھ موڈرنسٹ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کر رہے ہیں جو ہماری تحضیم کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے ہیں ان کو سپورٹ دو یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ تریڈیسٹریسٹ یوں ہیں جو فی نفسے ہی تو خطرنات نہیں ہے لیکن اگر یہ تریڈیسٹریسٹ ان کے ساتھ فنڈمنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں گے تو بہت خطرنات اس یہ کہہ لے تو ہر افتے جمعہ کے اندر عوام کے ساتھ رابطہ ملتا ہے بنے بنائے جلسے چھوٹے چھوٹے ہر افتے ہو رہے ہیں کوئی کسی کو پورٹیکل پارٹی کو کرنا ہو جلسہ تو کتنے پابر ملنے پڑتے ہیں پوشتر شائع کرو ڈھڑو پھر بھی چندسوں آدمی آئے اور یہاں جو ہے کچھے دھاگے سے بندے آتے ہیں سرکات نہیں ابھی میں نے کل جہاں جمعہ جمعہ کے خطاب کیا ہے میں حیرام رہ گیا ہوں کتنی عظیم مسجد کتنی بڑی مسجد اس وقت کی جو حاضی ہماری ہے اس سے زیادہ لوگ محمد ہوتے ہیں اور پورا ہوت اس کا یہ کیا شادمان کا عالم نہیں کہہ رہا تھا شادمان ٹاؤن کی مسجد میں حرام رہ گئے میں نے اتنی بڑی مسجد نہیں دیکھی پاکستان میں باہر آتے ہیں تو یہ آ رہے ہیں ناہ دھو کر خوشبو لڑا کر چلے آ رہے ہیں اور یہاں تو مولیوں کو بوقع ان سے بات کریں اپنے ذہن اپنی ذہریت کے اوپر ڈھال دیں لہذا ان موڈرنسٹ کو الیکٹرانک میڈیا پر موقع دلوایا جائے یہ ہے یہ جو ہے لینڈ کارپوریشن کا مشرار لکھا وہ موجود ہے آپ داؤن لوڈ کر لیجئے آپ کو مل جائے گا ان کو الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوزر دلوایا جائے اور وہ ہو رہا ہے یہ ایک تفاہ آیا تھا مستدر کے زمانے سے اور امریکہ کے حکم کے تحت کہ ان لوگوں کو آگے لاؤ اور وہ آئے ہیں ایسے ہی لوگوں کو آئیڈیالوجی کانفرن پر لے گئے ہیں جو مرتر سنت ہیں ان کو جو ہے وہاں پر بٹھا دیا گیا ہے تو یہ سارا کام اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کائیرو کانفرنس ہوئی تھی تو دس بارہ سال پر لے کس لیے تھی ویمن لیب عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے پانچ سال کے بعد ہوئی بیجنگ کانفرنس وہ ہوئی بیجنگ میں وہی موضلو اور ارب ہاں ارب ڈالر خوش آتا ہے ان کانفرنسوں پر جن کو بلاتے ہیں پورے پورے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ دے کر اور فائیو سٹار ہوتل میں ٹھہرا کر اور اس کا انقلاب بغیرہ کرنا پھر تیسری کانفرنس ہوئی بیجنگ پلس فائیو کانفرنس انڈر ڈی آسپیسیز اف یونائیٹی نیشنگ دو آگانیزیشنز جنرل اسیملی اور اس میں کیا پاس ہوا ہے سوشل انڈرنگ پروگرام پاس ہو گیا ہے سوشل انڈرنگ سوسائیٹی کو ری سٹرکچر کردہ ہے ہم نے اس کی جیسے کہ آپ کو عمارت گرائیں اور پھر اس کے اوپر دوسری بنائیں تو یہ انڈرنگ ہے یہ سوشل انڈرنگ اس کے اصول کیا ہے پروسٹیٹیوشن کو برا مت سمجھا جائیں دونٹ کال دن پروسٹیٹیوٹس کال دن سیکس ورکرس اور یہ ہو چکا ہے اب آپ مغربی اخبارات میں جنرلز میں پیریوڈیکلز میں آپ کو سیکس ورکر کا نظر بلے گا سیکس ورکرس کیا مطلب ایک مزدور اپنی مسکولر سٹنگ کو استعمال کرتا ہے اور شام کو سو روپے جو ہے وہ دیہار لے لیتا ہے دیہر سو روپے دیہار لے لیتا ہے ایک عورت جو ہے اپنے جسم کے ایک عوض کو استعمال کرتی ہے اور پیسے لیتی ہے آپ کو کیا بلا دیں تو یہ سیکس ورکرس سے پونسٹیوٹس نہیں نمبر دو ہر اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہوں گے وراثت میں بھی گواہی میں بھی یہ سارے جو اسلامی قوانین ہیں ان سب کی دنجیاں پر کھیلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یونائٹن نیشن کے سطح پر ہوا اور عورت اگر گھر کا کام کرے گی تو شوہر سے ویج لے سکے گی مجھے تیتر ہو پر میں کام نہیں کرتی اسی طرح اگر وہ حمل اور وضع حمل کی تکریف گوارا کرے گی تو بھی ویجز مانگے گی یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے اور ہومو سیکسویلیٹی کو نارمل انکیلیدیشن سبجھا جائے اسے کوئی اب نارمل بھی ہوئیت اصب جائے گا یہ سیسنے ہوئے ہیں یہ دی سٹرکٹرین دی سوسائٹی یہ ہے سوشل جو انجیننگ کا پروگرام اور اس پر ہماری بدقسمتی شامتِ آمالِ ما صورتِ مشرف گریس ہماری بدقسمتی کیا ہے اس پروگرام کو سب سے آگے بڑھانے والا پوری دنیا میں مشرف بن گیا ایک بائی ون سٹوک افن تیکیس سیسن دورتوں کی نمائندگی کر دی گئی ہر سوٹا پر یونین کانسل میں بھی اور پرونشل اسیمبلیز کے اندر بھی دسٹرک اسیمبلیز کے اندر بھی اور اسی طرح پھر چیلک میں اور نیشنل اسیمبلی میں پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں امریکہ میں نہیں ہے یہ سب سے بڑا عالم بردار جمہوریت کا ہے بھارت میں نہیں ہے جس کو جمہوریت کا موجہ کار جاتا ہے کہ اتنی لو جو لکھنے سی پرسنٹیج ہیں اس کے ساتھ یہ بھارت کی جمہوریت کا کام چلا رہا ہے وہاں نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہاں ہو گیا کتنی بڑی تازال میں ہوئے تو وہ ایک در نکال لیا گیا کیوں سے اور شہروں کا معاملہ تو پھر کچھ مختلف ہوگا کیونکہ دہاتوں میں پھر اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ سب کے سامنے یہ ساری تیسری جو ہے چادر یہ میں نے آپ کو فضا میں جو کچھ ہے شیطنت ابلیسیت دجالیت اس کو تین سطحوں میں بیان کیا شکللیزم اور پاپلر سوورنٹی نمبر ون سود اور دوے پر بنیادی معیشت نمبر دو شرم اور حیاء کو بالا اعتاق رکھ کر اس میں تو حصت کی اقدار کو بھول کر اسٹیٹوشن اور فیملی کی قدر و قیمت بھول کر ایک نیا سوسائیٹی نئی تہزیم مغربی تہزیم جو شناس بن چکی ہے اسی طریقے سے وہ ہمیں بھی بنا دینا چاہتے ہیں اب آئیے ذرا زمین پر اترئے میں نے یہ تو ابھی آپ کو گلوپ کے اوپر چھائے ہوئے جو ہے تین چادلے وہ بتائیے زمین پر اس طرح کیا صورت ہے نمبر ایک امریکہ پچھلی سنگی کے آواخر سے سول سپیم پاور ارخ بجھ چکا ہے جب سے یو ایس سسار ستم ہوا اس کو کم سے کمی ہے کہ دو سپر پاور سپیم تو چھوٹے دلکوں کے لیے ایک راستہ تھا امریکہ ناراض ہو تو کچھ روز سے مدد سے لے روز کو جاتی کرے تو امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیں وہ بات اب ختم ہوئی سو سپیم پاور دن ارخ برک اور یہ وہ چاہتا ہے اور یہ کہاں جو ہے سارا نیو کونس کا پورا کا پورا جو نظام ہے یہ حیثیت برقرار رہنی چاہیے پوری اکیسی صدی کے اندر یہ اس کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے یہ حیثیت سول ترپرین پاور نرٹ یہ حیثیت اس کی برقرار رہے اکیسی صدی میں پورے یہ اس کا ایجنڈا ہے نمبر ون جس کے لیے اسے اب نزلہ برعضو ضعیف میرے لگ جو کمزور ہوتا ہے نزلے کے اثرات اسی پر ہوتے ہیں عالم اسلام کمزور ترین نظر آیا اس کے اوپر تباہی لاؤ اس کے سارے مالی وسائل پر قبضہ کرو انہیں اپنا محکوم بناو ان کی تہذیب تو ختم کرو اس لئے میں گفتگو کر چکا ہوں اپنے اندر زم کرلو اور ان کے تمام وسائل سے خود استفادہ کرو یہ ان کا معاملہ ہو رہا ہے زمین پر اس وقت وہ نے کہا ہے تو مولوی تو بگ گیا اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی جماعت تو تھی نہیں کوئی نظام نہیں تھا کوئی تربیت نہیں تھی یہ تو ایک جوش کی اندر جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا بہت حال اس کے بعد وہ وادے سے پھر گئی حکومت انہوں دوبارہ تحریک شروع کی دوبارہ وادے کیے پھر پھر گئے اب اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کس بھی بار کوشش کی ہے جو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہ طویل عرصے تک جیل میں تھے اس عرصے میں ان کا ایک دامات فضل اللہ وہ نوجوان اس کا خون گرم اس نے ہتھیار اٹھا لئے کہ یہ اس طرح نہیں مانتے ہیں وادے کرتے بھٹ جاتے ہیں معاہدہ کرتے توڑ دیتے ہیں تو ہم طاقت سے لیں اس کے لئے انہوں نے ہتھیار اٹھائے اس کے لئے تحریک طالبان پاکستان شروع کی اب یہ ضرور ہے کہ ان کے قبر میں جو راہ وغیرہ کے ایجنٹ ہیں انہوں نے دھبا کے بھی کیے انہوں نے جو ہے وہاں پر دہشت پسند کاروائیوں بھی کی وہ ساری کھاتے میں پڑھتے لیں طالبان کے طالبان کرا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں دو واقعات ایک مرتبہ باجوڑ میں ایک بدر سے تو ایک بیزائی مارا گیا اسی بچے مر گئے اب ان کے والدین کے دلوں میں جو گھاؤ لگے ہوئے تو اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا تو ان میں سے کچھ لوگ انتقامی جذبے میں بھی آگئے اس میں کوئی شک نہیں آجاتا ہے انسان اور خاص طور پڑھان گرم خون اسی طریقے سے جو کمانڈوز کے ایک میس کے اندر دھباکا ہوا تھا آپ سوچئے وہاں کمانڈوز کے میس کے اندر کون داخل ہو سکتا وہ خود ہے کمانڈو تھا اسی گروپ کا وہ اندر جا سکتا تھا اور اس نے کیوں مارا اور کیوں جان دی اپنی اس کی بیٹی لان مسجد میں جو ہے اس کو جلا کر اور راہ کیا گیا تھا تو غصہ ہے کہ نہیں تو اس حلبان سے کچھ غصے کے اندر بھی کام ہوئے ہیں میں مانتا ہوں لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا شیعہ سننی جو افتلافات ہیں ان کے کبر میں ہندوستان کے ایجنٹ جو ہیں ہمیں لڑانے کے لیے جدو جوت کرتے ہیں ایسے وہاں پر ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب پولیس سیل ہو گئی سیویل انتظامیہ بھاگ گئی سیاسی لوگ بھاگ گئے فوج میں بھی ہتھیار ڈالے فوج کے اندر بھی بدلی پیدا ہو گئی کہ کب تک ہم ماریں گے اپنے لوگوں